رشیہ پاکستان کی آئل ڈیل ہوئی جسے بہت زیادہ میڈیا میں ہائلائٹ کیا گیا پاکستان میں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کہ آخر کار ہم رشیہ آئل لینے میں کامیاب ہوئے لیکن وہ آئل کی پہلی کنسائنمنٹ پاکستان آئی کیسے اس کے اوپر بات کو چھپا دیا گیا خبر کے مطابق جو رشیہ سے آئل آیا ہے پہلی کنسائنمنٹ پنتالیت ہزار ٹن وہ پہلے انڈیا گیا گجرات میں وہاں پر وہ ریفائن ہوا اور وہاں سے ریفائن ہونے کے بعد یو ائی اور یو ائی سے وہ پاکستان آیا پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ اگر گجرات میں وہ ریفائن ہوا ہے تو کیا وہ ڈائریکٹ انڈیا سے پاکستان نہیں آسکتا تھا ہمیں یو ائی لے کر جانے کی اور وہاں سے پاکستان لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی کیا وہ پہلے مسلمان ہونے گیا تھا ہم نے تو سنایا کہ کروڈ آئل ہے یہاں کی ریفائنری میں ریفائن ہوگا پاکستان میں اور آپ کے مطابق سیم ہے کہ یہاں پاکستان کی ریفائنری میں ریفائن ہوگا لیکن اگر میں آپ کو بولوں کہ وہ جو آئل آیا رشیہ سے وہ پہلے انڈیا گیا انڈیا گجرات میں خبر کے مطابق کیا کہ وہاں سے وہ ریفائنری میں ریفائن ہوا اور پھر یو ائی سے وہ پاکستان آیا کیسا لگے گا کیا کہیں گے اس کے اوپر بہتر تو یہی تھا کہ ڈائریکٹلی پاکستان میں آتا نہ کہ انڈیا میں جا کے وہاں سے ریفائن ہو کے دوبارہ پاکستان میں آتا ہے اس سے پاکستان کی خارجہ پلیسی کا جو ہے وہ آپ کو امپیکٹ نظر آ رہا کہ ہم کتنے جو ہے نا وہ انفلینس رکھتے ہیں دوسرے کنٹریز پہ اوپر اچھا یہ بھی آپ نے بولا بہتر تھا کہ پاکستان میں ریفائن ہوتا نو ڈاؤٹ اگر ریفائنریز یہاں پہ اس لیول کی ہوں تو یہاں پہ ہی ہونا چاہیے تھا لیکن سوال یہ بنتا ہے مین کوئیسن یہ بنتا ہے کہ لیٹس فول اگر وہاں پہ ہوا بھی تو پبلی تک یہ بات کیوں نہیں آئی اور دوسرے نمبر پہ رشیا نے انڈیا میں ہی کیوں بیجا آئل اب اس کے پیچھے جو ہے آپ کی لیڈرشپ نظر آتی ہے کہ وہ کتنی جو ہے وہ عوام کو کس حوالے سے اگاہ رکھتی ہے اپنے جتنے بھی انیشیئیٹیوز ہیں تو اب یہ مطلب وہ اس طرح سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم انڈیا کا نام لیں گے تو ہماری جو ہے نا وہ پرفارمنس یا وہ ایک طرح سے جو ہے نا جو نظر آئے اسلام علیکم آپ کا نام شکیل بھائی آپ سے پہلے بھی ایک دو بار شہد بات ہو چکی ہے ٹاپک آپ نے سنا ہی ہوگا کہ خبر کے مطابق پہلے آئل انڈیا گیا وہاں کی ریفائنری گجرات کی ریفائنری سے ریفائن ہو اور پھر یوئی سے پاکستان آیا اگر یہ خبر سچ ہے تو کیا کہیں گے اس کے اوپر میں تو اپریشیٹ کروں گا بہترین ہے بھئی ان کے پاس ریفائنری ہے اچھی ریفائنری ہے تو وہاں ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہم کروڈ آئل یہاں لا کر کے سیدھا امپورٹ کر کے ہم اس کا کیا کریں نہیں اٹک میں ویسے ریفائنری ہے لیکن شاید اس لیول کی نہیں ہے بلکل اس سے پیچھے بھی اگر تھوڑا سا آپ نیچے اترے نا مزید اس کی جو ریلیشنشپ ڈائنمکس ہیں خاص طور پر انٹر سٹیٹ ڈائنمکس جو ریلیشنشپ کے اس میں بھی اترے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بنیادی جو چیز ہمارے پاس ریفائنری ہے نو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے وہ ریفائن بھی کر پائے لیکن اس کے پیچھے جو ایک آلائنس ہے نا آپ کو کلوز الائنس دو ریلیشن جو دو سٹرانگ پاورز کے درمیان جو الائنس وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بھائی آپ کا جس جو پاور میں جو سٹیٹس ہوں گی یعنی جو فیس ٹو فیس یا نیک ٹو نیک یا شولڈر شولڈر نیگوشیشن میں جائیں گی وہ ان کی پاورڈ ڈیٹرمن کرے گی کہ ان کے ساتھ ریلیشنشپ کیسا اور کہاں سے چیز امپورٹ اب ہمیں کیا ضرور پڑی کہ بھائی ہم ایک بار رشیہ سے آئے انڈیا میں انڈیا میں جا کہ یو اے یو اے سے جا کے پھر پاکستان میں آئے یعنی اس پہ جو آپ کا فریٹ کاؤسٹ ہے اس کو دیکھیں وہ تو ڈبل ہو گئی ڈبل ہو گیا اچھا آپ نے بولا میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نو ڈوٹ بزنس ہونا چاہیے پبلی کو سہولت ملنی چاہیے چاہیے جس کاؤسٹ میں بھی ملے پبلی کو سہولت ملنی چاہیے سوال یہ نہیں اٹھتا انڈیا سے کیوں آیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر انڈیا سے ریفائن ہوا ہے اگر آئیل ریفائن ہو کے یو اے سے پاکستان آ سکتا ہے تو سبزیاں کیوں نہیں آ سکتی اور ڈریکٹ کیوں نہیں آ سکتی یہ میڈیسن بھی یہاں سے جاتے ہیں یعنی انڈیا سے پاکستان آتی ہے وہ بھی دوبائی کے درو یو اے کے درو آتی ہے آپ کو علم ہے اس بات کا ہاں بلکل کافی ہاتھا کلم بھی ہے میرے ایک دوست بھی ہے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ انڈیا سے چیز لیتے ہیں کوئی بھی اٹھا دیں میڈیسنز کی کر لیں آپ پیٹرو کیمیکلز کی کر لیں وہ یہاں سے جاتا ہے یو اے دوبائی جاتا ہے وہاں سے وہ اس کی ریپنگ چینج ہو کے دوبائی وغیرہ کا لوگو لگتا ہے اور پھر پاکستان کیوں کہ ہمارے بیریرز ہیں نہیں تو کیا وہ دوبائی یا یو اے یا اسلامی سٹیٹس میں جاتے ہیں مسلمان ہو کے واپس آتے ہیں جیسے ٹوماٹر سنا تھا ایران سے پہلے ادھر جاتے ہیں پھر یہاں آتے ہیں کیا اس میں بلکہ دیکھنے میں یہ بات عجیب ہے لیکن اس میں وجہ کیا نظر آتی ہے پبلک سے چھپانا آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے کہ آج کے دور میں یہ چیزیں چھپ سکتی ہیں نہیں بلکل چھپ بھی نہیں سکتی اور چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور تھوڑی سے آگے تھوڑا سیسی ڈوبیٹ سے آگے بڑھیں تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا بھی چاہیے اور ہمیں یہ چیز بھی تسلیم کر لینی چاہیے کہ بھائی جو ریاستیں یا جو سٹیٹس کیپیبیلٹی رکھتی ہیں ان کے ساتھ ہمیں ڈائریکٹ ریلیشنشپ میں جانا چاہیے ڈائریکٹ انٹر سٹیٹ جو جس کو ہم ٹریڈنگ کہتے ہیں اس کو رجان ہمیں دینا چا یہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ ریلیشنشپ ہونا چاہیے یار آپ کے ساتھ بیٹھی ہے آپ یہاں سے اٹھتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں امریکہ چلے جاتے ہیں اب امریکہ کو آپ نراز نہیں کر سکتے تو انڈیا میں آیا انڈیا سے ہو کر کے یو اے ای سے ہو کر کے پاکستان میں پہنچ گیا یعنی اگر نان مسلم بغیرہ کی بات کریں یہ چیزوں کی بات کریں جبکہ ہمینٹی کی بات کرنی چاہیے ہمیشہ لیکن امریکہ بھی تو نان مسلم ہے ہم اس سے نر بات کی پسند نہیں ہے لیکن انڈیا کا ہم فٹا فٹ یہ کہہ دیتے ہیں ان سے ریلیشن نہیں نا انڈیا ہمیں ڈالر نہیں نہ دے سکتا ہمیں امریکہ ڈالر دیتا ہے انڈیا ہمیں ڈالر نہیں دے سکتا یہ دیکھنے کی بات ہے میری نظر سے اگر دیکھا جائے انڈیا ڈالر نہیں دے سکتا انڈیا سی سبزی دے سکتا ہے انڈیا ہمیں بہت سے ایسی آٹو موبائل ڈرسٹری کا اگر بات کریں وہ جتنی تیزی سے گروہ کر رہے ہیں ہم یہاں پہ آٹ جو فریڈ کاؤسٹ ہے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں تھوڑی سی کہ آپ اگر امریکہ سے کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں وہ اتنے کی چیز نہیں جتنی فریڈ پڑھ رہی ہے اس کی آپ وہی سیم چیز یہاں سے ساتھ ہی آپ کی بورڈر لگتا ہے یہاں سے اٹھائیں آپ کی وہی جہاں پہ آپ ڈبل میں لے رہے ہیں کٹ اف لگا کے آپ کو عادی میں مل رہی ہے تو آپ یہاں سے لیں بلکل لیں لینے بھی چاہیے جہاں سے بھی سہولت ملیں اچھا شیل کے اگر بات کریں پٹر ہم کر رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی ویسے تو اگر بزنس کے پیرا ٹائم سے دیکھا جائے اس نظر سے دیکھا جائے تو ان کا بزنس کی پرفارمنس اتنی خاص نہیں ہے شیل کی یا ان کا ریسپاؤنس اچھا نہیں ہے تو اس حوالے سے مارکٹ کا تھوڑا ٹرینڈ چینج ہو گیا لوگوں نے اس کی کیا وجہ ہوگی کہ شیل یعنی پاکستان دنیا کا آبادی کے لحاظ سے آلماس چھٹا پانچھا چھٹا بڑا گنٹری اور یہاں پہ پرفارمنس نہیں دے پارا شیل ایسے تو نہیں وہ ایکچ پورلی بزنس پیراڈائم کو سامنے رکھتے ہیں اگر میں بات کروں تو وہ یہی ہے کہ اگر کسی بزنس میں ریسپانس نہ ہو تو ریپ اپ کریں اور چلتے بنیں اگری کرتا ہوں اس بات سے بزنس میں ریسپانس نہ ہو تو وہاں سے وائنڈ اپ کر لینا چاہیے لیکن سوال میرا یہ ہے کیوں مطلب اتنے سال کام کرتا رہا اور اتنی بڑی عبادی ہے پھر بھی یہاں سے وہ کیوں کہیں یہ سوال تو نہیں ہوتا کہ پولیسی سے وہ اگری نہیں کر بایا پولیسی کی جیسے ہی اب بات کریں گے تو یہاں پہ ہماری وہ جو ٹیکس کی پولیسیز ہیں وہ کوئی اتنی کمیشنز کہہ لیں آپ ٹیکس کی ہماری کو پولیسیز جو ہیں وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے کہ جو لوگ باہر سے آئیں اور یہاں پہ کام کرنا شروع کریں آپ لوگوں کو باہر جاتے ہو باہر جا کے لوگوں کو کہتے ہو کہ یار آؤ پاکستان میں سرمایہ کاری کرو اپنا کیپیٹل انویسٹ کرو پاکستان میں آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ انویسٹ نہیں کرتے وہ دبائی میں وہ وہاں جا کے ٹیکس ای وی� بڑی انویسمنٹ ہو رہی ہے تو جو فیلڈ ہوتی ہے نا فیلڈ کسی بھی سازگار محول پروائیڈ کر کیا جاتا ہے کام کرنا ہو کوئی کسی انڈسٹری کو آپ نے پروان چڑھانا ہو تو سازگار محول پہلے وہاں پہ آپ پیدا کریں تاکہ وہ انڈسٹری گروہ کر سکیں اچھا مجھے بتائیں میرے بھائی ہماری تینکنگ کیوں نہیں بدل پا رہی ہے اب یہ تینکنگ ان کی بک دیکھ کے مجھے یاد آیا انہوں نے بک پکڑی ہے تھی میجیک آف تینکنگ بک ٹھیک ہے کیا اس بک میں کہا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے اس میں پڑھا کیا میجیک ہے بک تینکنگ کا یار ہمارے پاس سے بگ مائنڈز ہی نہیں ہیں جو بگ تینک کر سکیں تو انفورچنیٹلی وہ یہی بات کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایفیکٹیولی کیسے تینک کر کے اپنے لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لئے کام کر سکتے ہیں یا اپنی پرسنل گرومنگ کے لئے بسیکلی یہ سیل فیلپ بک ہے ڈیوٹ جے اور اس میں یہ مطلب مین اس کا اگر تھیم کو دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کیسے ایفیکٹیولی سوچ کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں انہوں نے بولا اتراز ہے اس بات سے وہ یہ کہ یار جو ہے نا اگر کسی قوم کو چینج کرنا ہو تو اس کے ایک انڈویجول سے تو کچھ ہے ہی نہیں نا مطلب آپ بیٹھے رہے ہیں سوچتے رہے ہیں بگ تینکنگ جتنا مرضی بگ سوچتے رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا جو ایک سانچہ ہوتا ہے نا اب یو ایسے میں چائنا میں دیکھیں ہر پیدا ہونے والا بچہ اتنی پروگریسیو سوچ لے کے کیسے آ جاتا ہے وہاں پہ محول ایسا ہے وہاں پہ سانچہ ایسا ہے جس سانچے میں ڈلیں گے اب ویسے ہی ہو جائیں اب یہاں پہ پولیسیز ایسی ہیں انفرسٹرکچر ویسا ہے برا بد ترین اس کا مطلب آپ کو یہ بک پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوئی انہیں فائدہ کوئی نہیں ہونے والا فائدہ انہیں ضرور ہونے والا ایکچولی یہ جو اس سے سوچ پڑھ کے اٹلیس یہ ان لوگوں کو تو بتا سکتا ہے نا کسی کے سامنے یہ چیلنج تو کر سکتا ہے نا کہ بھائی آپ کی ماندہ سوچ ہے آپ اسے ختم کر کے تھوڑا آئیں ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں ڈیبیٹ کا روجان ہم اجاگر کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ سب سے شہد زیادہ جو مشکل والی اور پرشانی والی بات ہے ہم کسی دوسرے کی ان کی بات کو میں ایکسپ کرنے کے لیے تیار نہیں یہ میری بات کو شاید ایکسپ کرنے کے لیے تیار نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح بھائی نے بات کی بلکل ٹھیک ہے آپ انٹیلیکچلز کو آپ یوت کو اگر اس میں انگیج کریں گے تو آپ کو بہتر لیڈرشپ مل سکتی ہے اگر آپ یوت کو اس میں انگیج نہیں کریں گے تو آپ کو ان فیوچر لیڈرشپ کیسے ملے گی تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہمارا انفورچنیٹلی وہ جو ایک شروع سے ہی آ رہا ہے کہ آپ کی پولیٹکس فیملی پولیٹکس جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے کوئی ایک دوسرا بندہ جو ہے نا وہ جب آنا چاہتا ہے اپنی پرسنل کی بنیاد پر تو اس کو سائٹ پہ گا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو لیڈرشپ میں لیک کرنا پڑ رہا ہے اور انڈریکٹلی آپ کو جا آپ کا کنٹری بھی جو ہے نا وہ لیک کرتا ہے آپ کیا کہیں گے بھائی اس کے اوپر پھر آپ سے وائنڈ اپ کرتے ہیں بات کو یہ کہ بتائیں جو فیول آیا ہے جو آئل آیا ہے کیا اس سے پاکستان میں مہنگائی کم ہو گئی ہے مہنگائی کو جھونے صرف پیٹرول کی قیمت ہی کم ہو گئی ہے میرے خیال میں کوئی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ہو سکتا ہے کہ رشیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں اچھا بات ہے بڑی خوشی والی بات ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ شروع ہوئی ہے یہ یہ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قیمتوں میں فرق کڑے گا تو سنا تھا کہ رشیہ ڈسکونٹی پرائز پہ ہمیں آئل دے رہا ہے لیکن یہاں پہ اس طرح سے ہمارے جو ان سے اسحاق دار صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بول دیا کہ ایساچ قیمتوں میں کمی نہیں آئے گی کیا وجہ ہے قیمتوں میں کمی تو جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے نا قیمتوں میں کمی تو شاید نہ ہے اس طرح لیکن اگر آپ مایوپک آؤٹلوک کے ساتھ آئیں کہ آپ دیوار سے یا ایک فٹ سے دو فٹ سے پرے نہ دیکھ پائیں تو پھر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قیمتوں میں کوئی خاص کمی نہیں آئے گی یہ جو میں لاسٹ میں بھی شاید لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ یہ جو آپ کے پاس پاس ریاستیں ہوتی ہیں ان سے جب آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تو فریٹ کاؤسٹ کٹ ہوتی ہے جب وہ کٹ ہوئے گی نا تو پھر ایٹومیٹکلی ان کی پرائز پر بھی اس کا ایفیکٹ نظر آئے گا آپ کو یہ پتا ہے کہ انڈیا رشیہ سے آئل لے کر آگے یو ایس کو جنسا وہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے یورپ کو وہ دے رہا ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ مطلب وہ یورپ میں جا کے آئل اپنا بیچ رہا ہے ریفائن کر کے رشیہ سے لیتا ہے اسے ریفائن کرتا ہے اور یورپ میں جنسا اسے ایسپورٹ کرتا ہے یہ کہ وہ ڈائریکٹ یورپ والے جو ہیں وہ رشیہ سے کیوں کنسلٹ نہ کریں پاکستان سے ہی کیوں کریں پاکستان تو بزاتے خود دوسرے پہ ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہے اس لحاظ سے فیول ان انرجی کے لحاظ سے تو ہم ہمیشہ سے ہی ڈیپینڈنٹ رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ کیوں نہیں پرچیز کرے گا اس لیے نہیں پرچیز کرے گا کہ رشیہ پہ جو سینکشنز ہیں وہ بھی کہاں سے لگی یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ جو رشیہ یوکرین کی وار چال رہی ہے اس کے اندر جو مین کہہ لیں جو لوگ ہیں یا جو مین ایلیمنٹ ہیں وہ بھی کہاں پہ ہیں یہ بھی آپ کو پتے اس لیے وہ ڈائریکٹ نہیں لے پائے گا لیکن ایسی سیچویشن میں اگر کوئی کنٹری فائدہ اٹھا رہا ہے اگر ریلیشن کوئی یورپ میں بھی بہتر رکھ رہا ہے رشیہ کے ساتھ بھی بہتر رکھ رہا ہے تو شاید وہ انڈیا ہی نظر آ رہا ہے ایسی پالیسیز ہم کیوں نہیں بناتے مطلب ہر ایک کے ساتھ بہتر ریلیشن رکھو اپنے پاکستان کے لیے اپنے کنٹری کے لیے یار آپ کے پاس کوئی پاور ہو نا مطلب انٹیلیکٹوال پاور ہو پولیٹکل پاور ہو وہ پاورز مجود ہو نا آپ کے پاس تو پھر آپ دوسرے کے ساتھ ایکوڑ ٹرمز پہ جا سکتے ہیں آپ اس کے لیول بھی نہیں ہیں بھئی آپ ایکوڑ ٹرمز پہ کیسے جائیں گے وہ جیسے کہیں گے جیسے یو ایس کی بات کر لیں چائنا کی بات کرلیں یورپ کی بات کرلیں آپ ایک نومک انڈیکیٹرز پہ وہاں اترتے نہیں ہیں آپ پولیٹیکل اپنی سگنیفیکنس پہ وہاں اترتے نہیں ہیں تو وہ آپ سے ایکوال ٹرمز پہ کیسے بات کریں تو پاکستان اس لیے ہر کسی کے ساتھ ایک طرح کی پولیسی بنا کے نہیں چل پاتا کہ ہماری ایکوال ٹرمز نہیں ہیں ہمارے پاس وہ پاوز نہیں ہیں آپ کیا کہنا چاہیں یہاں پہ میں ایک وڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک 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 نومیسٹ ہیں ڈیویڈ ریکارڈو تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمارے جو کنٹریز ہیں بیسکلی وہ دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں ایک آپ کی کور کنٹریز ہیں دوسرا پیری فری وہ کہتا ہے کہ جو کور کنٹریز ہیں نا وہ ان کے پاس انفرسٹرکچرز ہے کہ وہ کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھی آؤٹ جو آپ کا ریسورسز ہیں وہ آپ کو ریفائن کار کے آپ کو جو ہے وہ پروڈکٹس بنا کے لیے ہیں ان اس کے اگر آپوزٹ دیکھا جائے جو پیری فری کنٹریز ہیں ان کے پاس اتنا ریسورسز نہیں ہوتے اتنا ان کے پاس انفرسٹرکچر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اپنے جو پروڈکٹس ہیں اپنے جو گوڈز ان سرویسز ہیں ان کو یوٹلائز کر سکیں اپنی بیٹرمنٹ کے لیے تو یہی بات ہے کہ پاکستان کے پاس ریسورسز ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس اپنے بہترین وسائل ہوتے ہوئے بھی ہم ان کو اپنے لیے مرضی سے اپنی مرضی سے نہیں کر پاتے اور ہمیں باہر کی امداد کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح ابھی چائنہ آگے یہاں پہ جو ہے اگر اگر ہم سونا کوئی بھی نکلتا ہے یہاں پہ کوئی بھی وسائل قدرتی وسائل ہمارے ادھر پائے جاتے ہیں تو ہمیں باہر سے امداد لینی پڑتی ہے اور پھر اس کا نقصان ہمیں کیا ہونا پڑتا ہے کہ جو آدھے سے زیادہ ہوتا وہ لے جاتے ہیں اور بعد میں بچا کچھ ہمارے آدھ آتا ہے چائنہ کی اپنے بات کی مجھے یاد ہے جو ریشین آئل ہم نے خریدتا ہے وہ بھی چائنیز ین میں ہم نے چائنیز کرنسی میں ہم نے اسے پی کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے چائنہ کی کرنسی میں انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہی ہے یار یہ ڈی ڈالرائیزیشن والا جو سین تھا نا وہ جنم لے چکا ہے یعنی جو ہیجمنی کریئٹ کی تھی نا ڈالر نے وہ اب پست ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہ ہونا بھی چاہیے ڈیفینیٹلی کہ آپ ایک کرنسی کی بیس پہ پر کرنسی کی بیس پہ آپ بیٹھے بٹھائے اتنا ریٹرن کم آ رہے ہیں ایسے ہی ہے تو یہ بلکل رجان میں تو ایون یونیورسل کرنسی کے کونسپٹ میں بھی ہوں کہ بھائی ایک جیسے لازٹ آئی مہاتیر محمد نے بات کی تھی کوہ ایسے دو تین سال پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ جو ریجن کے لوگ ہیں یہ یونیورسل کرنسی پہ چلیں ایک کرنسی ہو اس میں کوئی انفلیشن کرنسی کی بیس پہ انفلیشن نہ ہو جیسے یورپ میں آپس میں شہر ٹریٹ آپ دیکھیں یہ بریکزٹ سے تو ابھی نکل رہا ہے نا یہ بریٹش سے پہلے ان کی جسے یورو کہہ لیں یورو تقریباً تیس سے چوبیس ملکوں میں آج بھی یورو چلتا ہے تو یونیورسل کرنسی ابھی ایٹین ٹو نائٹین کنٹریز میں انٹرنیشنل ٹریٹ کے لیے یوز ہو رہی ہے یار بلکل میں تو اسی حق میں ہوں کہ آپ کا جو ایک بلوک ہے نا بلوک بیس لو قومیں یا بلوک ایک پورا بلوک جو ہے نا وہی مرج ہوتا ہے وہ نکلتا ہے ٹھیک ہے آپ کیسی سیچویشن میں پورے ریجن ترقی کریں گے آپ یورپ کی مثال لے لیں کہ وہ وہاں پہ جو پچیس چھبیس ممالک ہیں وہ ایک پورا ریجن ہے وہ کیسے اوبرا وہ کہاں سے نکلا اس کی آپ طریق میں ڈارک سائے ڈارکیجز میں جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے وہ پاکستان سے بہتر حالات میں موجود رہے ہیں یا ورلڈ وار ہو چکی ہے ان کے درمیان ٹھیک ہے اتنے لاکھوں کی تعداد میں شاید لوگ مرے ہیں آج ہاں جو آج انسانیت کا درست دے دیں نا وہ کل انسانی علمناک واقعات وہاں پہ ہی ہوتے تھے تو یہ جو چیزیں ہوتی نا ریجن میں ایکچولی کسی خاص ٹیرٹری یا کسی خاص ریاست کو ایسے ہی لیتا ہوں جیسے وہ ایک انڈویجوال ہے جب وہ کسی دوسرے سے جڑے ہی نہیں تو وہ پورا ریجن امرج نہیں ہوگا تو پورا ریجن کو امرج ہونے کے لیے آپ کو اپنے اردگرد کے لوگوں سے آپ کا مسافہ کرنا پڑے گا آپ کو خلیج پار جا جیسے جیسے ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے ون ورڈ ون فیملی یعنی پوری دنیا کے لوگ ایک فیملی کی طرح ایک اسے کو فائدہ دیا جائے مجھے لاس میں یہ بتائیں بہت سی باتیں ہم نے کی آپ نے اکثر جگہ پہ پاکستان کو کریٹی سائز کیا آپ نے یہ بولا کہ اگر یہ انڈیا سے آیا ہے تو یہ اسے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کیا آپ ایجینٹ ہیں میں ہاں مطلب انڈیا کی طریقہ نہیں نہیں میں چینج کا ایجینٹ ہوں میں پروگریسیو سوچ کا ایجینٹ ہوں میں ڈیویلمنٹ کا ایجینٹ ہوں اگر یہ ہونا غلط ہے تو میں ہوں بھئی دیکھیں جی اب یہ لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے ادروائز اب اسے کچھ ٹائم پہلے کی بات کی جائے صرف نام لے لیا جائے اپنے نیبر کنٹری کا تو اسی سے ڈیریکٹ مائن میں یہ آتا تھا کہ شاید یہ ایجینٹ ہے لیکن ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہوں گے تو ڈیفینیٹلی چینج ضرور آئے گا چاہے ٹائم لگے گا بہت شکریہ جی اچھا لگا آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ کا نام مظفر آپ کا نام محمد یاسین کیا کرتے ہیں سر آپ ہم جوب کرتے ہیں جوب کرتے ہیں ٹھیک ہے جس ٹاپک پر ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے رشیہ سے آئل آیا ہے پاکستان میں سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا قیمتیں کم ہوئیں پاکستان میں آئل کی قیمتیں کم ہوئیں بلکل یہ کچھ ٹائم لگے گا لیکن یہ کم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اچھا رشیہ سے آیا ہے آئل پنتالیس ہزار ٹن ٹھیک ہے پاکستان میں کیا کریوڈ آئل کو جو ریفائن کرنے کی مشینری موجود ہے آپ کے خیال سے یہ ریفائن ہو کے آیا یا پہلے سی ریفائن تھا میرے خیال میں تو یہ کروڈ آئل آیا یہاں ریفائنری میں جائے گا اور پھر اس کو ریفائن کر کے بھر کریں گے اور اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جو کروڈ آئل آیا یہ انڈیا گیا گجرات میں وہاں سے یہ ریفائن ہویا اور پھر یوں ہی کہ پاکستان آیا تو آپ کیا کہیں گے تو ہمیں تو بھئی یہ چاہیے کہ سستہ تیل چاہیے چاہیے اسرائیل سیائے چاہیے انڈیا سے ہمیں اس میں کیا گرد لینا دینا وہ کئی اور بھی جا سکتا کہ انڈیا ہمارے تیل پہ بیٹھا ہوا ہے بلکل یہ بات میں اس پوائنٹ سے اگری کرتا ہوں بھئی عوام کی سہولت ہونی چاہیے پبلی کی سہولت لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ہم نے یوں ہی مطلب انڈیا سے ریفائن ہوا اور پھر یوں ہی گیا ٹھیک ہو گیا پھر واپس آیا تو یہ ڈریکٹ کیوں نہیں پاکستان آگیا جو اتنا ایک وایا ہوا ہے اس کے اوپر ایکسپینس بھی ہوئے ہوں گے وہ جو سارے ہیں کیا وہ وہاں یوں ہی مسلمان ہونے کیا وہاں سے واپس آیا ہے لیکن پھر بھی آپ میں بتاتا ہوں یہ میرے بھائی آپ اس کو سٹڈی کریں سب سے پہلے یہ ڈریکٹ ویسل جو ہے نا رشیہ سے یہ پاکستان آیا یہ کہہی نہیں رکا اگر رکا بھی ہوگا تو ذاری سی بات ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ انہوں نے کچھ چینجی کرنی ہوگی اس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا تو بہتری کے لیے کیا ہوگا آپ کہہ کریں تو یہ کہہ نہیں رہا میں تو یہ میں نے میں نے یہ بولا کیا خرابی کے لیے بہتری ہے بہتری ہے ہمارے بہتری ہے بہتری ہے کہتا ہوں بہتر ہے لیکن باقی چیزیں کیوں نہیں ہمکواتے اور دوسر نمبر پہ یہ ہے کہ یوں ہی سے ملک ڈریکٹ ہی آ جاتا اگر وہاں سے آپ نے کبھی ٹریبل کیا انٹرنیشنل میں نے کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کو پیچھے رکھیں اگر آپ ایمرارٹس لائن لیں گے تو آپ پہلے دبائی جائیں گے ٹھیک ہے پھر سو دیورپ جائیں گے پھر دبائی آئیں گے پھر پاکستان آئیں گے ٹھیک ہے اگر ٹرکی شہر لائن لیتے ہیں تو پہلے ٹرکی جائیں گے پھر کئی آگے جائیں گے ان کے بھی روٹس ہوتے ہیں اچھا 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 مطلب اگر انڈیا سائیڈ گجرا سے یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے چلو سستا میں نے یہ کب بولا ہے کہ یہ نہیں اچھا میں تو کہتا ہوں گھما پھر آ کے پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا سے آیا بھئی انڈیا سے آیا انڈیا میں کچھ چیزوں اس نے نباک ہو گیا پٹرول تو میں نے میں نے یہ بات کی ہے کہ بھئی وہاں سے نہیں آنا چاہیے میں تو کہتا ہوں سبزیاں بھی وہاں سے آئیں میں تو کہتا ہوں ڈالیں بھی وہاں سے ہیں جو جو چیز ہم لے سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ گور میں پبلی کو کیوں نہیں چیز بتائی اگر ایسا ہوا ہے تو پبلی کو کیوں نہیں بتایا اگر یہ ریفائن وہاں سے ہوا ہے پاکستان میں یہ ریفائن نہیں ہوا نہیں کہاں ریفائن ہوا یہ انڈیا میں گجرات میں تو ادھر انہوں کے پاس مشہنی نہیں ہوگی تو اچھی بات ہے اٹک ریفائنری ویسے ہیں لیکن میرا یہ سوال نہیں آپ میرے سوال کو گل سمجھے ہیں کہ بھئی انڈیا سے کیوں ہے میں تو کہتا ہوں آئے جو چیز پبلی کے فائدے کے لیے وہ ہو چاہے وہ فیول ہے چاہے ٹوماتر ہے ہو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں باقی چیزیں باندھ کی اور دوسرے نمبر پر بڑا ایشو یہ ہے کہ یوں ہی کہ مطلب انڈیا سے ڈریکٹ یہاں جاتا میرا صرف سوال یہ ہے میں ہم نے انڈیا سے تھوڑی لیا ہم نے تو رشیہ سے لیا ہے ٹھیک ہو گیا ہاں چاہے وہ انڈیا سے ریفائن ہو یا جہاں